بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹے کا بٹن دبا دے تاکہ موسم کے حوالے سے ہر نئی خبر آپ تک پہنچ سکے میک میں موسمیات کی جاری کردہ تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق جمعہ کے روز اسلامباد پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ اور مشرقی بلوچستان میں بھی چند مقامات پر مزید بارش کا امکان ہے شدید اور توفانی بارشوں کے باعث کراچی اور گردنوا کے علاقے پانی میں ڈوب چکی ہیں میک میں موسمیات کے مطابق جمعہ کے روز 28 اگست کو صبح سند کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا جبکہ کراچی نوابشاہ سانگڑ حیدراباد تھٹھا بدین میرپرخاس اور گردنوا کے علاقوں میں چند مقامات پر گردنوا کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے میک میں موسمیات کی تازہ ترین پیشگوئی کے مطابق جمعہ کے روز 28 اگست کو راولپنڈی گجرانوالا اٹک جہلم چکوال تلاکنگ میاں والی سرگودہ لاہور سیالکوٹ گجرات ناروال اور فیصلباد ڈویجنز میں مختلف مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران ساہیوال ٹوپا ٹیک سنگ بہاول لگر بہاول پر ڈی جی خان لئیہ بھککر ملتان اور گردنوا کے علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے جمعہ کے روز 28 اگست کو صبح خبر پختونخواہ کے علاقوں مانسہرہ ایپٹ آباد سوات مالاکنڈ چار سدہ مردان نوشہرہ اور گردنوا کے علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جبکہ صبح خبر پختونخواہ کے دیگر ازلاع میں مطلع جزوی عبر علود رہے گا صبح بلوچستان میں جمعہ کے روز 28 اگست کو زیادہ تر ازلاع میں مطلع جزوی طور پر عبر علود رہے گا اس دوران لسبیلا کلات مساخل یوب اور خوزدار میں مختلف مقامات پر تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جبکہ آزاد کشمیر جمہ کشمیر گلگت بلتستان اسلامباد راولپنڈی اور گردنوا کے علاقوں میں تیز مصلہ دار اور توفانی بارشوں کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے یعنی جمعہ کے روز بھی زیادہ شدت کے ساتھ جاری رہے گا پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب سیند کشمیر بلتستان خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی اس دوران چاند مقامات پر مصلہ دار بارش بھی ہوئی سب سے زیادہ بارش کراچی میں دو سو ستر میلی میٹر سے زیادہ ریکارڈ ہو چکی ہے جبکہ کشمیر میں کوٹلیب کے مقام پر ایک سو اسی میلی میٹر راولہ کوٹ نواسی میلی میٹر گھڑی دوپٹا چھتیس مزفر آباد انیس مہونجو دڑو ایک سو ساتھ جیکباباد چھتیس لارکانہ انتیس شہید بیندر آباد اٹھائیس پڑی دن پچیس سکھر بیس مٹھی بارہ ٹھٹھا سات دادو پانچ اور میر پرخواست میں چار میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی پنجاب میں سب سے زیادہ بارش سیال کوٹ میں ایک سو بیس میلی میٹر جہلم اٹھانوے گجرہ والا تریانوے منڈی بہہودین بیالیس مری اڑتیس ڈی جی خان تیس ٹوپا ٹیک سنگ ناروال پچیس کوٹ دو گجرہ تیس نورپور تھال بیس چکوال پندرہ لاہور چودہ اٹک تیرہ اور آفزاباد میں آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی بلوچستان میں سب سے زیادہ بارش بارخان میں پجتھر سبی ستر یوب بارہ اور لس بیلہ میں چار میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ خیبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ بارش پٹن میں اکتیس اور معلم جببہ میں بائیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی گلگت بلوچستان میں بھی سب سے زیادہ بارش ہنزہ میں پچیس میلی میٹر اور بگروٹ میں بارہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی اور دال بندین میں انتالیس نگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کی نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ